اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پیشاوری چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے انگریڈینس نیچے ڈسکرپشن باکس میں نے دیئے ہیں وہاں آپ چیک کر لیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے کڑائی میں ہاف کا پوائل گرم کر لیا ہے وہ سکے تو اس ریسپی کو آپ کڑائی میں ہی بنائیے گا اب ایک کلو چکن with bone ڈالیں گے چکن کو میں نے اچھے سے دھو کر اس کا پانی نکال لیا ہے اب گیس کی flame fast رکھ کر چکن ڈالیں گے اب آئل کے اندر چکن کو اچھی طرح سے بھنیں گے کہ جب تک اس کا پانی نہ چھوٹ جائے اس ریسپی کے لیے ہڈی والا چکن ہی لیں گے bone lace نہیں لیں گے چکن کڑائی بنانے کا یہی مین سٹیپ ہے کہ ہمیں چکن کو اچھی طرح سے بھوننا ہے دیکھئے چکن کا پانی بھی چھوٹ چکا ہے ہم نے اسے بہت ہی اچھی طرح سے بھون دیا ہے گیس کی flame fast رکھیں گے اور اس میں 1 ٹی سپون باریک ٹی وی لیسون ڈالیں گے 1 ٹی سپون باریک ٹی وی ادھرک اب 1 منٹ تک فاس فلیم پر اسے بھی بھون لیں گے اب 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور 1.5 کجی ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹروں کی چھلکیں نکال کر اس کے دو پیس کر لیں گے اس ریسیپی کا یہ بھی ایک منٹسٹیپ ہے کہ ہم ٹماٹروں کو باریک نہیں کاٹتے ہیں اسی طرح ٹماٹر کو چکن میں پکا لیتے ہیں تو 1 منٹ تک اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ڈھکن ڈھک کر میڈیوم فلیم پر ٹماٹروں کو گلنے دیں گے 7 سے 8 منٹ لگیں گے ٹماٹروں کو پکنے کی لیے بیچ بیچ میں اسے دیکھتے ہوئے چمسے ہی لاتے رہیں گے تو دیکھتے ہیں ٹماٹر کا پانی بھی چھوٹ رہا ہے اور ٹماٹر بھی 80% تک گل چکے ہیں ہم نے اب تک اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں دالا ہے لیکن خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب تھوڑا ٹماٹروں کو چمسے توڑ لیں گے ٹماٹر بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں کتنے جلدی سمیش ہو رہے ہیں اب گیس کی فلیم سلو رکھ کر 5 ہری مرچی کو بیچ سے چیر کے لائیں گے 1 ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے 1 ٹی سپون موٹا پیساوہ زیرہ 1 ٹی سپون موٹا پیساوہ دھنیا 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اب گیس کی فلیم میڈیم کر لیں گے اور 2 سے 3 منٹ تک اسے اچھی طرح سے بھونیں گے بھونتے وقت اگر مسالہ سک گیا ہو تو اس میں تھوڑا سی پانی ڈال کر بھونیں گے اس ریسیپی میں ہم جتنا بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اور اس ریسیپی میں مسالے بھی بہت کم پڑتے ہیں اس کے باوجود یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو دیکھیں مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تیل بھی اوپر آ گیا ہے ویسے تو اس کی گریوی ڈرائے ہی رہتی ہے تو پھر بھی ہم اس میں ہاف گلاس پانی ڈال دیں گے اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک منٹ تک اسے بوائل آنے دیں گے ٹاماٹر بھی دیکھیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس میں بلکل بھی ٹاماٹر نظر نہیں آ رہا ہے اب اس پر تھوڑا سا ہارا دھنیا کٹ کر کے ڈالیں گے اور تھوڑے جولین ادرک ڈالیں گے اب گیس کی فلیم بند کر دیں گے تو لیجیے پیشاوری چکن کڑائی ریڈی ہو گئی ہے یہ بہت ہی ایزی اور جلدی بن جاتی ہے آپ اسے پراتے کے ساتھ سر کیجئے تو پیشاوری چکن کڑائی کو ضرور ٹرائے کریے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ